ٹیک ٹی وی اپٹیٹسیو آباود کرونا سیچویشن ان کینیدا این اراؤنڈ الگلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اینڈ اردو اونلی ایڈ ٹیک ٹی وی کنیڈین سوبے کیوبک میں ویکسینیشن نا لگوانے والوں کے خلاف سخت اگدمان کیوبک آرڈر آف نرسز جاری کر دیا گیا چوبے سہت کے ویکسین نا لگوانے والے ملازمین کو برطرف کر دیا جائے گا کینیڈین شہری کے نام بڑا عزاز معاشیات کا نوبل انام دو ہزار اکیس کینیڈا اور امریکہ کے تین ماہر معاشیات کے نام کینیڈا کے ماہر معاشیات کو انام کی نصف رقم ملے گی کینیڈا بھرمی کرونا وارس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعدادہ سولہ لاکھ پچپن ہزار تین سو ستر تر تک جا پہنچی علاقتیں اٹھائیس ہزار ایک سو چھیاسی ہو گئیں خطے میں تناؤں کا ذمہ دار امریکہ ہے سربراہ شمالی کوریا کا کہنا تھا کہ ناقابل تسقیر فوجی صلاحیت بننا ہمارا مقصد ہے شمالی کوریا کی فوج کا مقصد جنوبی کوریا کو نشانہ بنانا نہیں ہے امریکہ میں ٹیچر نے سات سالہ مسلم طالبہ کا زبردستی نقاب اتروا دیا امریکی مسلمان تنظیموں کا عدالتی کاروائی میں والدین کی حمایت کا اعلان ٹیچر کا رویہ ناقابل برداشت قرار امریکہ اور برطانیہ کی شہریوں کو کابل کے ہوتلوں سے دور رہنے کی ہدایت امریکی میک میں خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی شہری جو سرینہ ہوتل کے قریب ہیں انہیں فوری طور پر وہاں سے چلے جانا چاہیے سرینہ ہوتل کابل پر پہلے بھی دو بار حملے ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث کیسز 23 کروڑ 90 لاکھ سے تجاوز کر گئے موزی وارث سنبا 48 لاکھ 73 ہزار دو سو نجاس ہو گئیں 21 کروڑ 63 لاکھ سے زائد مریض صحت یاپ ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ سوبائی حکومت کے جاری کردہ کیوبیک آرڈر آف نرسز کے تحت شعبہ صحت کے جن ارکین نے کوویڈ 19 کے خلاف ویکسین نہیں لگوائی ان کے لائسنس جمعے تک موطل ہو جائیں گے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے کیوبیک میں ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری اہلکاروں کے خلاف سف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے صوبائی حکومت کے جاری کردہ کیوبیک آرڈر آف نرسز کے تحت جن ارکین نے کوویڈ 19 کے خلاف ویکسین نہیں لگوائی ان کے لائسنس جمعے تک موطل ہو جائیں گے یہ فیصلہ 15 اکتوبر کو صوبے میں ویکسینیشن کی ڈیڈلائن سے صرف چند روز قبل کیا گیا ہے جس کے بعد سہت کے شعبے میں ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین کو بغیر تنقا کے لائسنس موطلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیوبیک کے وزیر سہت کرسچن ڈوبے نے اس خبر کا خرمقدم کیا ہے انہوں نے ٹوٹر پر فرانسیسی میں لکھا کہ اشارہ واضح ہے کہ 15 اکتوبر کو سہت کی دیکھا کے نظام میں لازمی ویکسینیشن کو نظرانداز کرنا ممکن نہیں ہوگا میں ان تمام نرسوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں جنہیں ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی کہ وہ اب جا کر یہ کام کریں کیونکہ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے کرسٹن ڈوبے نے کہا کہ یہ پیشاورانہ احکامات پر منحصر ہے کہ وہ اپنے عراقین پر واضح کریں کہ اگر وہ سہت کے شعبے میں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ویکسین لگوانا ضروری ہے معاشیات کا نوبل انام 2021 کینیڈا اور امریکہ کے تین ماہر معاشیات نے اپنے نام کر لیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں معاشیات کا نوبل انام 2021 کینیڈا اور امریکہ کے تین ماہر معاشیات نے اپنے نام کر لیا کینیڈا کے ماہر معاشیات ڈیویڈ کارڈ، اسرائیلی نجاد امریکی جوشوا اینگریسٹ اور دیچ نجاد امریکی ماہر معاشیات گوائیڈو ایمنز روان سال نوبل انام کے حق دار بنے ہیں تینوں افراد کو لیبر مارکیٹ میں قدرتی تجربات کی نئی بصیرت اجاگر کرنے پر نوبل انام دیا گیا ہے نوبل پرائز کمیٹی کے مطابق انام کی نیس رقم کینیڈا کے ماہر معاشیات ڈیویڈ کارڈ کو ملے گی اور با کیا نیس رقم دونوں امریکی ماہرین معاشیات میں برابر تقسیم کی جائے گی کنیڈین صوبے اونٹیریو کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وبا پر بڑی حد تک کابو پالیا گیا ہے اور اب شہری بڑی اشتماد منقیت کر سکتے ہیں جن میں تعلیم، اسپورٹ، انٹرٹینمنٹ اور سماجی تقریبات شامل ہیں مزید اصلاحات اس ڈیپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 16,55,377 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 28,186 ہو گئیں ملک بھر میں 15,85,972 سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,90,677 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,786 ہے آنٹیریو کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وبا پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے اور اب شہری بڑے اجتماعات منعقد کر سکتے ہیں جن میں تعلیم، اسپورٹ، انٹرٹینمنٹ اور سماجی تقریبات شامل ہیں اس اجازت کے بعد اب اسپورٹ کی دنیا کی مشہور ٹیمیں ٹرانٹو، ریپیٹرز اور میپل لیپ کے درمیان ہونے والے میچ میں پول سٹیڈیم گنجائش کی اجازت بھی دے دی گئی ہیں جس سے شائقین پائدہ اٹھا سکیں گے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد 4,14,573 ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,410 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا سوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے سوبے میں 3,8,215 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,830 افراد ہلاک ہو چکے ہیں پریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,92,491 ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,001 ہے شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان نے کہا ہے کہ خطے میں تناو کا ذمہ دار امریکہ ہے ہمارا سب سے اہم مقصد ایک ناقابل تسقیر فوجی صلاحیت کا حصول ہے جسے کوئی بھی چیلنج کرنے کی جرت نہ کر سکے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان نے کہا ہے کہ خطے میں تناو کا ذمہ دار امریکہ ہے ہمارا سب سے اہم مقصد ایک ناقابل تسقیر فوجی صلاحیت کا حصول ہے جسے کوئی بھی چیلنج کرنے کی جرت نہ کر سکے شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان نے رفائی ترقی کی نمائش سے خطاب کرتے ہوئے خطے میں تمام تر تناو کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا انہوں نے جنوبی کوریا کے رویے پر بھی تنقید کی انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا کی فوجی توازن بگارنے کی کوششیں خطے کے لیے خطرے کا باعث ہیں شمالی کوریا کی فوج کا مقصد جنوبی کوریا کو نشانہ بنانا نہیں ہے امریکی ریاست نیو جرسی میں ٹیچر نے مسلم طالبہ کا زبردستی نقاب اتروا دیا بچی کے والدین نے عدالتی کاروائی کا فیصلہ کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی ریاست نیو جرسی میں ٹیچر نے مسلم طالبہ کا زبردستی نقاب اتروا دیا بارنالاقوامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ریاست نیو جرسی کے سکول میں زیر تعلیم سات سالہ سمیہ حجاب اور نقاب کے ساتھ اسکول میں داخل ہوئی تو انہیں ٹیچر نے کلاس میں داخل ہونے سے پہلے روکا اور غصہ کرنے کے بعد زبردستی نقاب اتروا دیا ٹیچر کے رویے پر بچی خوف و حراس کا شکار ہوئی اور وہ اسی حالت میں گھر پہنچی جس کو دیکھ کر والدین پریشان ہوئے والدین کے اسرار پر بچی نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے متعلق آگاہ کیا بچی کی والدہ نے بتایا کہ سمیہ دوسری جماعت کی طالبہ ہے وہ نقاب کے ساتھ اسکول جاتی ہے ماضی میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اس طرح کا رویہ پہلی بار روح رکھا گیا جس کے باعث وہ شدید خوف صدا ہو گئی ہے سمیہ کی والدہ نے اسکول کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کیا تو امریکہ میں مقیم مسلم کمیونٹی مسلمانوں کے حقوق کے لئے کام کرنے والی تنظیموں نے بھی حمایت کی یقین دھیانی کرائی کانسل آن امریکن اسلامیک ریلیشنز نے اس واقعی کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طات کے اس رویہ کا بچی کے ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا مسلم کمیونٹی اس طات کے اس رویہ پر نالا ہے اور انہوں نے اسکول ٹیچر کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ افغانستان میں ہوتلوں کو استعمال کرنے سے گریز کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ افغانستان میں ہوتلوں کو استعمال کرنے سے گریز کریں یہ ہدایت ایسے وقت میں سامنے آئی جہاں چند روز قبل ہی ایک مسجد میں حملے کے نتیجے میں درجنوں افراد کی حلاکت ہوئی تھی جس کے ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی تالبان جنہوں نے اگست میں اقتدار سمحالا تھا اور اسلامی امراد کا اعلان کیا تھا ایک انسانی آفت سے بچنے اور اقوانستان کے موشی بہران کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی شنا اور مدد کے خواہن ہیں تاہم تالبان کو انہیں دائش کے اقوانستان چپٹر سے خطرے پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے امریکی محکمہ خارجہ نے علاقے میں سیکیورٹی خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی شہری جسرینہ ہوتل کے قریب ہیں انہیں فوری طور پر وہاں سے چلے جانا چاہیے برطانیہ کے فورن کامن ویل اینڈ ڈیولپمنٹ آفیس نے کہا کہ بڑھتے ہوئے خطرات کی روشنی میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہوتلوں میں نہ رہیں خاص طور پر قابل میں معروف پورتائیش سرینہ ہوتل جو کاروباری مسافروں اور غیر ملکی مہمانوں میں مقبول ہے دو مرتبہ حملوں کا نشانہ بن چکا ہے بھارت میں کرونا وائرس سے چار لاکھ پچاس ہزار نو سو اکانوے ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ انتالیس لاکھ پچاس ہزار نو سو بیس مریض سامنے آ چکے ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس کروڑ نوے لاکھ کی کیاون ہزار ایک سو انتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات ارتالیس لاکھ تیہتر ہزار دو سو اننچاس ہو گئیں جبکہ اکیس کروڑ تیرے سٹھ لاکھ پانچ ہزار چار سو دس کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے پہرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاہال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ چونتیس ہزار چھ سو گیارہ افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد چار کروڑ تیرہ پن لاکھ تیرہ ہزار تین سو تیرہ پن ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ پچاس ہزار ناسو اکیانوے ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ انتالیس لاکھ پچاسی ہزار ناسو بیس مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیسوے نمبر پر ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے چھ لاکھ ایک ہزار دو سو چھیا سٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو کروڑ پندہ لاکھ بیاسی ہزار سات سو اٹیس ہو گئی ترکی میں کرونا وائرس سے امواد چھ سٹھ ہزار تین سو اٹھ سٹھ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز چوہتر لاکھ پچھتر ہزار ایک سو پندرہ ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل امواد کی تعداد ایک لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز ستاون لاکھ سولہ ہزار تین سو چورانوے ہو گئے سعودی عرب اسی پہرس میں ترپنوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد آٹھ ہزار سات سو اٹھالیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ سانتالیس ہزار چھ سو انانچاس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ